السلام علیکم and welcome back again to my channel i hope آپ سب لگ فائن چین ہوں گے تو thumbnail سے تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کا ویڈیو بھی ہے کافی زیادہ different تھوڑا سا میرے دوسری usually vlogs کے comparatively because میں نے سوچا جس طرح سے میں اپنی ڈریسنگ کے لیے accessories اور اس طرح سے ڈیٹیلنگ بھائے کرتی ہوں کیوں آپ سب کے ساتھ بھی ایک آئیڈیا شیئر کیا جائے because usually تو فیمیلز کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے لیڈیز کا تو ان سب کو تو سب کچھ پتہ ہی ہوتا ہے مارکٹس میں کیا ان ہے کیا آٹ ہے ٹریننگز میں کیا چل رہا ہے but definitely i'm a vlogger اور چینل وائس بھی مجھے content making کرنی ہوتی ہے اور آپ ایسا سمجھیں کہ یہ جو ہماری video making ہوتی ہے as a look like job ہوتی ہے تو ہمیں content بھی بنانا ہوتا ہے literally different اور تھوڑا سا variations کے ساتھ تو میں نے سوچا کیوں آپ کے ساتھ میں اپنی ڈیٹیلنگ اور accessories کی کچھ points اس طرح سے share کروں اور میں جو ہوں بڑی selected shops پر یہ stores پر visit کرتی ہوں اتنی زیادہ rush ہوتی ہے اتنا زیادہ stores اور اتنی variety ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ساری چیزوں کو cover کر سکے اور اسی وجہ سے جانا میں بالکل selected جگہ پر جاتی ہوں جہاں پر مجھے تھوڑی بہت اچھی اور new variety مل جاتی ہے change تو میں وہیں پر جاتی ہوں تھی کہ اب کچھ تو میں نے آپ کی ساتھ وڈیو میں پہلے بھی شیئر کیا ہے تو کبھی کبھی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمیں کم پڑ جاتی ہے تو again ہمیں جانا پڑتا ہے اسی recording مجھے دوبارہ جانا پڑا تو کچھ یہ جو شاپ ہے نا پڑی زبردستی ہے ہے تو یہ چھوٹی سی لیکن اس پر اتنی variety ہوتی ہے اور آپ کو پوری مارکٹ میں وزٹ کرنے کے بعد کچھ شاپ ضرور ایسی different سے لگیں گی جو بلکل تھوڑا سا unique اور latest variety رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ شاپ بھی نا one of them ہے مجھے تو ان کے پاس بہت زیادہ اچھی variety مل جاتی ہے latest ٹھیک ہے اور جو color مجھے required ہوتے ہیں وہ وہ بھی مل جاتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی چوڑی سی یہاں پر لیسیز ہیں آپ کو minimal لیسیز بھی مل جائیں گی small سے smallest بھی اور large سے largest بھی کیونکہ آج کل winters ہے تو winters کے according تھوڑا سا شنیل ٹائپ کی پلسچی ٹائپ کی اور جو welver types کی ہوتی ہیں نا لیسیز وہ بھی بہت زیادہ مارکٹس میں آئی ہوئی ہیں اور جو summers کے recording بھری بھری سی جو لیسیز ہوتی ہیں نا وہ out of stock ہو گئی ہیں وہ سارا stock ہیں انہوں نے مارکٹس سے ہٹا دیا ہے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی لیسیز جو ہیں کافی attractive کرتی ہیں لیڈیز کو اور جو برینڈ ہیں نا ہمارے ان برینڈز نے ہمیں بالکل ہی پاگل کر دیا ہوا ہے ہم ہر سوٹ پر لیسیز لگائے جا رہے ہیں بیٹس لگائے جا رہے ہیں اس کی بھائی کا ہمارا گزارا نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے جب تک کہ یہ برینڈز اس ٹرینڈ کو ختم نہیں کریں گے اس کے بعد بھی ہم لگے رہیں گے ہم نے بیٹس کو اور لیسیز کو لگانا چھوڑنا نہیں ہے اینیویز مجھے یہاں پر ایک کلر ریکوائیڈ تھا جو مجھے ساری سٹور پر گھومنے کے بعد بھی نہیں ملا پھر میں نے سوچا چلے رہنے دیں پھر دیکھا جائے گا لیکن سم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے یونیک سے کلرز ہوتے ہیں تو اکثر مجھے سٹور والے جو بھائی صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میم آپ ایسے کلرز لیتی ہیں جو اتنے یونیک سے ہوتے ہیں یا تو پھر ان کی ڈیزائنز آپ کو نہیں ملتے یا کلرز آپ کو نہیں ملتے تو میرے پاس سوائے ہسنے کی یا خاموش ہونے کے اور کوئی ریپلائی نہیں ہوتا تو اور اکثر مجھے کمنٹس بھی آتے ہیں کمنٹس سیکشن میں کہ آپ جو اسیسریز بھائی کرتی ہیں ان کی پرائیس اور ان کی رینج اور ان کی پلیس کیا ہے تو دیکھیں میری سیسٹرز میں نے آپ کو ہر اس طرح کی ویڈیو میں شیئر کیا ہے یوٹیوب پر ہمیں ایٹریس منشن کرنا آلاو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی صورت میں آپ کو تھوڑا بہت میں بھی ہنٹ دے دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنی لاسٹ بھی اسی طرح کی اسیسریز کی ویڈیو میں آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ یہ کونسی جگہ کے سٹورز ہیں اور اس کے علاوہ بھی نا آلور بھی میں بات کروں تو ہمارے ہر سٹی میں اتنی ویرائیٹی آتی ہے اور ہمارے پنجاب سائٹ پر تو اتنی خوبصورت ویرائیٹی ہوتی ہے فیشن کے کارڈنگ پلوت کے اکارڈنگ برینڈز کے کارڈنگ تو آپ کو ایزیلی یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر مل سکتی ہیں ہاں ڈیفینیٹلی ڈیزائنز میں فرق ہوتا ہے کبھی کبھی فیبریک اور اس کے سٹف میں بھی فرق ہوتا ہے یہ چیزیں بھی بلکل کاؤنٹ کرتی ہیں میٹر کرتی ہیں تو میں جو نا میں زیادہ تر منیمل لیسز چویس کرنا پسند کرتی ہوں مجھے اتنی بڑی بڑی چوڑی چوڑی سی لیسز اتنا نہیں اٹریک کرتی ہیں بکوز وہ جو ایک فارمل سوٹ ہوتا ہے اس کا سارا ستیہ ناز کر دیتی ہیں جو بڑی بڑی اگر لیسز آپ اس پر ریٹیلی میں اٹیج کرو گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ورٹیبل سوٹ فارمل جو ہوتا ہے تو اس کی اپنی ورث اس کی برائیڈری میں اور اس کے سٹاف میں ہوتی ہے صرف اور صرف ہمیں تھوڑا سو جو اپنے دل کی تسلیح اور ہیوٹ پوری کرنے کے لیے مطلب مائنر سی ڈیٹیلنگ کرنی جو ہوتی ہے بس ٹھیک ہے اس کی حد تک کر لینی چاہیے ورنہ اگر ہم اوور سائٹ پر جاتے ہیں تو اس ایک فارمل اور ایکسپینسف سوٹ کی جو پوری لک ہے نا وہ زیرو ہونے کے برابر ہو جاتی ہے تو مجھے تو اتنا لش پش کرنا کسی بھی فارمل سوٹ کو اچھا نہیں لگتا بس مائنر ٹھیک ہے ہاں جی سمرز کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس پر آپ جتنی چاہے ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں بکوز سمرز میں آپ کو کوٹن لون کا جو فیبرک ٹراؤزر کے کارڈنگ ملتا ہے نا اسی میں سے آپ ڈپٹے کی بھی ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں نیکلائنز بھی کر سکتے ہیں اور ٹراؤزر کی تو ہوتی ہی ہے لیکن جو ونٹر کی پریسز ہوتے ہیں وہ کیونکہ خدر ہوتی ہے لیلن ہوتی ہے لیلن اور مرینے پر تو آپ ڈیٹیلنگ کر بھی نہیں سکتے زیادہ بکوز وہ نا ڈھلکا ہوا فیبرک ہوتا ہے لٹکنے والا فیبرک ہوتا ہے تو اس پر آپ کوئی بھی شیپ دے دیں کو تو اتنا زیادہ وہ آپ کو مطلب سوٹ نہیں کرے گی تو کوشش کیجئے کہ جو اس طرح کے فیبرک ہوتے ہیں لیلن مرینہ ٹائپ ڈھلکنے والے ان پر کم سے کم مائنر سے مائنر ریٹیلنگ لگائیں اسے بھی پھر اتنے ایکسپینسیز چیزیں ہیں ساری کی ساری اچھا یہ بیڈز آپ دیکھ رہے ہیں سٹون بیڈز بھی ہیں کیسٹل بیڈز بھی ہیں اور مارول بیڈز بھی ہیں ٹھیک ہے مارکٹس میں بہت زیادہ ورائیٹی اویلیبل ہے بیڈز کی اور مجھے کمنٹس اکثر یہی آتے ہیں کہ یہ کون سے بیڈز آپ نے یوز کی ہیں یہ اور یہ کس طرح سے اویلیبل ہے کیسے آپ پرچیز کرتی ہیں انڈیویجیلی پرچیز کرتی ہیں ڈزن وائز پرچیز کرتی ہیں یا کس طرح سے ہمیں شیئر کریں تو ہاں جی یہ لڑیوں کی صورت میں ملتے ہیں اور ان کی جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ تھری ہنڈرڈ سے اور فور ہنڈرڈ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو مچ ایکسپینسیف رائٹ نو بکرز ڈیپنیٹلی مہنگائی کے ساتھ ساتھ نہ ہر مائنر سے مائنر آئیٹم بھی نہ بس ہائی ہی جاتا جا رہا ہے سو اس کی کیٹیگریز بہت ساری ہے میں سٹون بیٹس بھی یوز کرتی ہوں ماربل کے بھی اور ساتھ میں کرسٹل کے بھی سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائٹیز ہیں انشاءاللہ ایک اہتا ویڈیو بھی میں شیئر کروں گی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی میں اتنا زیادہ ٹائم لگا کے وہ ویڈیو بنا پاؤں گی اتر وائز it's too much time taking videos because میرے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ویورز کے ویڈیو اس طرح کی ویڈیو میکن میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کتنی ایفرٹ ہوتی ہے اور دوسری یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی آئیٹمز کو اور کلپس کو ارینج کر کے ایک ویڈاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے آپ کو کئی دفعہ شیئر کیا ہے 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنے 10-15 منٹ کی ویڈیو میں کافی لانگ ٹائم کے بعد میں آپ کے ساتھ اتنا لانگ ویڈیو شیئر کری ہوں وہ بھی جسٹ فار دیس کے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ میں شیئر کر سکوں کہ میں اپنی ایکسیسریز کیسے اور کہاں سے بائے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو ٹوڈیز رائٹ ناو نا آج کل کیونکہ وینٹرز کے سیزن میں ویل ویٹ اور پلچی اس طرح کا بہت زیادہ سٹف آیا ہوا ہے مارکٹس میں اور یہ لٹکن والی بھی آپ کو لیسز بہت زیادہ مل جائیں گے اس میں قوالیٹی کی رینج بھی بہت زیادہ ہے میچ آپ کو ٹو فورٹی پر میٹر سے لے گر آپ کو سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ پر میٹر کی بھی لیسز مل جائے گی بر تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے اگر تو آپ اچھی اور لو قوالیٹی کی چیز میں نہ کمپیریزن کر سکتے ہیں تو ویل ڈن پھر آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں بارگیننگ سکلز آپ میں ہونے چاہیے اگر تو آپ میں بارگیننگ سکلز ہیں تو ایسی شاپس پر آپ کیا یہی سکلز کام آتا ہے یہی جو ہمارے گرٹس ہوتے ہیں بارگیننگ کے وہ کام آسکتے ہیں ادر وائز تو یہاں پر بس مت پوچھئے کہ کیا ریٹس ہوتے ہیں ان سب کے تو یہ تک کہ جی آپ کو برائیڈل لیسز بھی بہت زیادہ برائیٹی میں اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ بٹنز ٹیسلز اور ڈوریز بہت کچھ اویلیبل ہے میررورک کی بھی بہت ساری اسنشلز یہاں ہوتی ہیں گوٹا گناری تلہ دبکہ جتنا بھی ہماری برائیڈری میں ایک ایک ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے نا سب کچھ اویلیبل ہے ایچ ان ایوریتنگ لیکن افکورس سب کو کور اپ کرنا تو میرے لیے پوسیبل بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو جو چیزیں جو جیسنشلز میں یوز کرتی ہوں ڈیزائننگ میں ڈیٹیلنگ میں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی دوں گی انشاءاللہ لیکن اس کے لئے مجھے آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے اگر آپ کا فیڈ بیک مجھے ان ویڈیوز پر اچھا ملا تو انشاءاللہ definitely i will share with you more and more that vlogs like this لیکن اگر آپ نے اچھا فیڈ بیک نہیں دیا تو پھر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتے زیادہ بٹنز ہیں یہاں بٹنز کی بہت زیادہ برائیٹی ہے اچھا لش پش سے کندن کے اور میٹل کے سٹیل کے اس طرح کے نا مطلب انٹی کلرز اتنی زیادہ برائیٹی ہے کہ میں آپ کو کیا کیا شیئر کروں آپ لوگ خود بھی مارکٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اب یہ شیلز ہیں ٹھیک ہے یہ سب پلاسٹک میں بھی اویلیبل ہیں ماربل میں بھی ہیں مجھے کیونکہ تھوڑی سی ویٹ چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ اب ہمارے لون کے ڈپٹے ہوتے ہیں ہمارے خدر کے لائٹ سٹف کے ڈپٹے ہوتے تو اس پر مجھے تھوڑا سا ویٹ چاہیے ہوتے تو اس کے لئے میں کرسٹل کے بیرز کرسٹل کی ہی یا ماربل کی ہی چیزیں جو ہے نا یوز کرنا پسند کرتی ہیں تو یہاں پر میں یہ سی شیلز شیئر کر رہی ہوں آپ کو یہ اتنے خوبصورت ہے اتنے ملٹی کلرز میں ہے نا کہ بس کوئی حد نہیں ہے اور ایک مزید کی بات آپ کو شیئر کروں کہ باقی جو آپ شوکیں اس میں دیکھ رہی ہیں نا جتنے بھی بٹنز ہیں یہ سب ہینڈ میڈ ہیں یہ جو لیڈیز ہوتی ہیں نا یہ گھروں میں بنا کے سپلائی کرتی ہیں مارکٹس میں شاپس پر تو اللہ تعالیٰ نے بس سبھی کا رزق روزگار کسی نہ کسی کے وسیلے سے کسی نہ کسی کے ثرو لگایا ہوئے تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق روزگار میں برکت رکھے اور کیونکہ یہ لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ تو انلیمیٹڈ قسم کی فیلڈ ہے نا تو یہ ساری چیزیں یہاں پر چاہیے ہوتی ہیں اور دیفنیٹلی یہ سیل بھی ہوتی ہیں تو یہ سارا کچھ ہے جی مارکٹ میں اور اس طرح سے میری ہوتی ہے ان اسنشلز کی شاپنگ جو کہ انلیمیٹڈ شاپنگ ہوتی ہے خود ہی سٹاپ لگانا پڑتا ہے وانا سٹاپ لگتا نہیں ہے تو آئی ہوب کہ میرا یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ لوگ سبسکرپشن بیل کے ساتھ سبسکرائب کیا کریں چینل کو تاکہ تمام آپ کو لیٹیس میرے جو ویڈیو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ملتے رہیں اور جب آپ لوگ سبسکرپشن سے ویڈیو کو وچ نہیں کرتے تو آپ کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتی ہے اور آفٹر ٹو منت دوبارہ سے آپ کو سبسکرائب کو ریفرش کرنا پڑتا ہے ونہا میرا سبسکرائب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کی بھی جو سبسکرپشن ہوتی جو آپ کا ویو ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا مجھے ریسیو نہیں ہوتا سو میں بار بار آپ سے یہی کہتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ چینل کو نوٹیفکیشن بیل کے ساتھ ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کا سبسکرائب کہیں ضائع نہ ہو کہیں ویسٹ نہ ہو اور آپ کا جو ویو ہے جو آپ لوگ بھی مجھے پانچ یا دس منٹ کا ٹائم دیتے ہیں وہ مجھے بھی ریسیو ہو سکے یہ بٹنز ہیں بٹنز کی بہت ساری ویرائیٹی ہے یہاں پر اپلیکس پائپنگز اور جو انٹرفیسنگ کی ایلیمنٹ سے وہ بھی بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب ہینڈمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا یہ ساری چیزیں شوک کیا تھا میں نے بھی ہینڈی کرافٹ اور آرٹ کرافٹ بہت زیادہ کیا تھا اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن جب یہ مارکٹ میں اب کچھ ٹائم سے یہ چیزیں آئی ہیں تو سارا کچھ ریکال ہو گیا مائن میں اور یہ کندر کے بٹنز ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہیں تھوڑا سا بٹ ایکسپینسیو ہیں ان کی پرائیسز تھوڑا ہائی ہیں لیکن اگر برگیننگ سکیلز میں نے آپ کو بتایا نا اگ کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں میں تو ویجیٹیبلز میں کلرز کسی بھی چیز میں اتنی ورائٹی آف کلرز دیکھتی ہوں نا تو سبحان اللہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ اللہ تعالی کی دنیا خوبصورت تو ہے ہی لیکن جو کلرز ہیں نا اس دنیا کے جسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو زمین آسمان کا زیور ہے وہ یہ پودے پہاڑ پانی سمندر دریا ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دنیا کا جو حسن ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں کلرز کے سات کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں تو کلرز کی ویرائٹی کے ساتھ آپ کو دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ بٹنز ہیں یہ سارا تلہ کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ہے کلرز بہت زیادہ ہیں بہت خوبصورت کلرز ہیں اس میں بہت لٹرلی بہت بیوٹیفل کلرز ہیں بس میں تو ان کی ان کلرز کو ہی دیکھ کرنا بس خوش ہی جاتی اور مجھے بھول جاتا ہے میں کیا لینے آئی تھی اور میں نے لینے کیا آئی تھی سو جناب آپ کبھی میرے اس ویڈیو کو آئی ہوک کے پسند کریں گے اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب میں ویڈیو کو کر دیتی ہوں اینڈ تاکہ آپ آرام سے باقی کا ویڈیو میرا جو ہے وہ اینڈ تک دیکھ سکیں یہاں پر پوم پوم سٹائل کے بٹنز بھی ہیں اور لٹکنز بھی ہیں بہت ہی زیادہ ورائٹی ہے جھومر سٹائل کے اور اس طرح سے ہی آپ کو جو شیل سی سائٹ کے جو ہوتے ہیں اس طرح لٹکنز بنی ہوئی ہیں وہ بھی سب آویلیبل ہیں لیکن ان سب کی جو پرائسز ہیں 200 سے سٹارٹ ہیں بٹنز کی جو پرائسز ہیں وہ آپ کو 80 اور 100 روپیز سے فی بٹن آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو جناب تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو میں نے پرائسز کا بھی دے دیا لیکن سٹی وائز ایریا وائز ان سب پرائسز میں اپ انڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ورائٹی کی ساتھ آپ کے بھی ایریاز میں آپ کے بھی سٹیز میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پر اس طرح کی چ نہیں ہے کہ کہیں پر ہوں اور کہیں پر نہ ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب ہماری ایک چیز بنتی ہے فیبرک بنتا ہے کوئی چیز ایلیمنٹ آئیٹم بنتا ہے تو مارکٹ میں ہر جگہ پر اس کو سپلٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہ میری چھوٹی سی ایک جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور جو میری یہ تھوڑی بہت آپ کے ساتھ چٹ چیٹ گپ شپ کی آئیڈیال آئیڈیاز کی باتیں وہ آپ کو پسند آئیں گی تو جناب اپنی توہم میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری اتنی ایفرٹ والی ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا تو نیکس ویڈیو تک چاہوں گی جازت ویڈیو کو فل وائز ضرور کرتے ہو جائے گا اللہ حافظیں بائی بائی موسیقی موسیقی